کہانی کے شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ چیستر سمیل نام کا ایک شہر پہلے عام شہروں کی طرح ہی تھا لیکن پھر وہاں کچھ ایسی بھیانک دراؤنی کھٹنائے کھٹنے لگی جس سے پورا کا پورا شہر نرک سے بھی بدتر بن گیا لیکن آخر وہاں ایسی کونسی کھترنا کھٹنائے ہونے لگی؟ چھلیے چاندتے ہیں تو کہانی کے شروعات ہوتی ہے باربی نام کے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جو ایک ڈیڈ باڈی کو جنگل میں دفنا رہا تھا بابی وہاں کا لوکل نواسی نہیں تھا اور باربی کے ماتھے پر لگی چھوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مرنے والے بندے کے ساتھ اس کی کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہوگی اس آدمی کو دفنانے کے بعد بابی اپنی کار میں شہر سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تبھی اس کا سامنا شیریف نام کے ایک پولیس آفیسر کی کار سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے جس سے اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹ جاتا ہے لیکن کسی طرح وہ پولیس سے بچ نکلتا ہے پر تبھی کچھ گائیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کو بچانے کے لیے بابی اپنی کار کو ایک دم سے مور دیتا ہے جس سے وہ گائیوں سے بھرے ایک کھیت میں پہنچ جاتا ہے اس سے اسے تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی کچھ سیکنڈز بعد وہاں پر زمین آردھکوک کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگتی ہے کہ اچانک آسمان سے ایک چیز بابی کے سامنے آ کر نیچے گرتی ہے اور سب کچھ شانت ہو جاتا ہے بابی دیکھتا ہے کہ ایک گائے آسمان سے گرنے والی اس چیز سے دور ٹکڑوں میں کٹ چکی تھی وہ ڈرہ ہوا اس چیز کو چھونے لگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک انویزیبل وال ہے جو اتنی شاپ تھی کہ اس کی وجہ سے کئی گھر بھی دو حصوں میں کٹ گئے تھے تب ہی وہاں جوئے نام کا ایک لڑکا آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں وہ بھی اس انویزیبل دیوار کو دیکھ کر شوٹ رہ جاتا ہے دوسری طرف شیریف اور لنڈا کو خبر ملتی ہے کہ اس پورے ٹاؤن کی پاور سپلائے کٹ گئی ہے فون لائنز بند ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے یہاں تک کی سارے سیٹیلائٹ کنیکشنز بھی کام کرنا بند کر گئے تھے تب ہی شہر کی اوپر سے اڑ رہا ایک پلین اس انویزیبل وال سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اور بھی زیادہ کھبرا گئے تھے اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک انویزیبل دیوار نہیں بلکہ ایک راؤنڈ شیپ ڈوم یعنی گمبت ہے جس نے آدھی شہر کو کور کر لیا ہے مہیں دوسری سائیڈ ہم ایک ریڈیو سٹیشن پر فل اور اس کی اسسٹینٹ ڈوڈی کو دیکھتے ہیں جو سگنل لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں تھوڑا کنفیوز تھے کہ اچانک سگنل کیوں چلا گیا یہاں پر فل کو لگتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ان کی ریڈیو ریٹنگز کو ہائی کرنے کا اس لئے وہ دونوں سگنل کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں وہیں ایک فائر ٹرک ڈوم کی دوسری طرف سے آ رہا تھا جسے دیکھ بابی ٹرک والے کو اس انویزیبل وال کی طرف اشارہ کرتا ہوا اسے رکوا کر کریش ہونے سے بچا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ پولیس والے آتے ہیں پر اس انویزیبل ڈوم کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اسی سمیہ وہاں پر ایک شہر کا کاؤنسلمن جس کا نام بگ جم تھا وہ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے بھی اس ڈوم کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر پولیس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ اس شہر کی طرف آنے والے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈوم کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کے تھوڑی دور گھر پر جونئر نام کا لڑکا اینجی نام کی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اینجی پیشے سے نرس تھی اور جو کی بڑی بہن بھی تھی بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اینجی اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم تیر لوگوں کی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں مدر کیرولین ایلیس اور ان دونوں کی بیٹی نوری اسی ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ڈوم نے اس ٹاؤن کو کور کیا ہوا ہے دوسری طرف ہم جولیا نام کی ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جس کا چیسٹس مل شہر میں بہت نام تھا ایک دن ایک عورت اسے ایک سیکرٹ خبر دینے کے لیے کال کرتی ہے وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس ویگ چیسٹس مل میں پروپین سے بھرے چھے ٹرک کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے حساب سے اتنی بڑی کونٹیٹی میں پروپین جیسے فیول کا شہر میں آنا کسی خطرناک پلان کا حصہ ہو سکتا ہے جولیا اس عورت کو وہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا وعدہ کرتی ہے پر وہ اپنے کام میں زیادہ بیزی ہونے کے کارن اس پر دھیان نہیں دے پاتی وہیں بگ جیم ریڈیو سٹیشن جا کر ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کیرولین جو ایلیس اور نوری کے ساتھ شہر میں آ رہی تھی یہ اناؤنسمنٹ سن لیتی ہے پر انہیں لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کا ایڈوٹیزمنٹ ہے اس لئے وہ اس اناؤنسمنٹ پر دھیان نہیں دیتی اور ان کی کار ڈوم سے ٹکراتے ٹکراتے بچتی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوسری طرف سے آ رہا ایک ٹرک ڈوم سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ترند اپنی کار کے بریک لگا دیتی ہے اتنے بڑے انسیڈنٹ کو دیکھ کر نوری کے دورے پڑھنے لگتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے وہ کسی پنک سٹار کے بارے میں کہتی ہے اب یہاں سے نوری کو جلدی سے ہاؤسپیٹل ملے جایا جاتا ہے جو کی ٹاؤن میں ہونے والی کھٹناوں سے گھائل ہوئے لوگوں سے بھرا بڑا تھا وہیں جولیا اور باربی گھائل ہوئے لوگوں کو ہاؤسپیٹل آ رہے تھے اسی ہاؤسپیٹل میں جولیا کا ہزبنڈ بھی ڈاکٹر تھا وہ اس سے ملنے جاتی ہے لیکن اس وقت اس کا ہزبنڈ ہاؤسپیٹل میں نہیں تھا ہاؤسپیٹل میں جولیا کو پتا چلتا ہے کہ اس کا ہزبنڈ سنڈے کو کبھی کام نہیں کرتا تھا پر وہ جولیا کو ہمیشہ جھوٹ بودا آ رہا تھا ہاؤسپیٹل کے باہر ہم بابی اور اینجی کو ملتے ہوئے دیکھتے ہیں دونوں کو ساتھ دیکھ کر جونیا کے اندر ایک الکسی جرن پیدا ہوتی ہے وہیں اب ٹاؤن کے بارڈرز کو سینیکوں دورا سیل کر دیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کو بھی اس عجیب و غریب مسئیبت کا اصل کارن نہیں پتا چلتا پر کچھ گھنٹوں بعد بگ جم پروپین کے بارے میں بات کرنے کے لیے شیریف سے ملتا ہے یہاں پر ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اس دون کے بارے میں پہلے سے تھوڑا بہت پتا تھا پر وہ اس پر خل کر بات نہیں کر رہے تھے وہیں بابی کو اس تاؤن میں ایک دن کے لیے رکنا تھا پر اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے وہ اپنی کار میں ہی رات بتانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جونیر اس کے پاس آتا ہے اور اسے انجی سے دور رہنے کو کہتا ہے دھیرے دھیرے اس کی بات دھمکی میں بدل جاتی ہے بابی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی گلتی کیا ہے اسی بیچ وہاں جولیا آ جاتی ہے اچانک جوئی کو دورہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ پنگ سٹار کے بارے میں بولنے لگتا ہے جیسے کی پہلے نوری نے بولا تھا وہیں جوئی کی بہن انجی گھر پر اکیلی ہوتی ہے کبھی اچانک اس کے گھر میں جونیر گھس کر اس کو کڈنیپ کر کے اپنے فادر کے ٹوٹے فوٹے شیلٹر میں لے جاتا ہے یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے شہر کو کور کیے اس دوم کے بارے میں یہاں پر انجی کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بگ جم ہی جونیر کا فادر ہے جونیر انجی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے فادر اپنی فیملی کی سرکشہ کو لے کر ہمیشہ چنتت رہتے تھے اس لئے انہوں نے فیملی کے لیے یہ شیلٹر بنایا تھا وہیں دوسری سائیڈ جولیا بابی کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لئے لاتی ہے تب یہ اچانک بابی کی نظر اس کے ہسپنڈ کی فوٹو پر پڑتی ہے اور اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے صبح مارا تھا دوسری طرف لینڈا اور شیریف سبھی ویہیکلز پر نظر رکھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی غلطی سے اس ڈوم سے نہ ٹکرا جائے تب یہ اچانک شیریف کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے اب یہاں سے ہمیں صبح کی گھٹنا فلیش پیک میں دکھائی جاتی ہے جہاں بابی ٹاؤن میں جولیا کے ہزبینڈ جو ڈاکٹر تھے ان سے ملنے آیا تھا وہ ان سے کچھ پیمنٹ کی بات کرتا ہے پر ڈاکٹر اسے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں چھکڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹلی بابی اسے ایک گولی مار دیتا ہے بابی جانتا تھا کہ بھلے ہی اس نے اسے غلطی سے مارا ہے پر اسے اس کی سزا ملے گی اور اس سے بچنے کے لیے اس نے اس کی باڈی کو جنگل میں تفنا دیا وہیں پریزنٹ میں صبح اٹھ کر بار بھی دیکھتا ہے کہ اس کے گلے کی چین غائب ہے تو وہ جولیا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جولیا اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی چین کو ڈون کر اسے دے دے گی پر تب ہی بابی کو یاد آتا ہے کہ وہ چین اس کیبن میں ہی گر گیا تھا جہاں اس نے اس کے پتی کو مارا تھا اُدھر جوئی اپنے فرینڈ بین کے ساتھ تھا جس نے پچھلی رات سیزر کے وقت اس کی مدد کی تھی بین جوئی سے پنک سٹار کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے رات کو دورہ پڑتے وقت کہا تھا لیکن جوئی کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہیں ریڈیو سٹیشن میں ڈوڈی ایک سپیشل ڈیوائز کی مدد سے ڈوم کے باہر والے لوگوں سے کانٹیک کرنے میں سکسیسفل ہو جاتی ہے وہ سولجرز کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن سکتی تھی پر وہ ان سے کچھ نہیں کہتی وہاں سولجرز بھی کنفیوز تھے کہ آخر یہ انویزیبل وال کیا ہے دوسری طرف بگ جیم ریسٹران میں بیٹھا بریکفرسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لنڈا وہاں آ کر اسے شیریف کے مرنے کی خبر سناتی ہے جس سے وہ لوگ ترانت بنکر میں ڈیڈ باڈیز کو دفنانے والے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لیسٹر تھا اُدھر اینجی شیلٹر میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ کامیاب نہیں ہوتی تب ہی جوئی وہاں آتا ہے اور اسے چین کے ذریعے بیٹھ سے بان دیتا ہے وہیں بگ جیم لیسٹر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو کہ شیریف کا ہی دوست تھا شیریف کی موت سے وہ بہت دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے جب لینڈا ان کے آس پاس نہیں ہوتی تب وہ اور بگ جیم پچھلے مہینے ہونے والے پروپین کے ایمپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پروپین کے ایمپورٹ میں ان تینوں کا ہی حد تھا اور انہوں نے تاؤنگ والوں سے یہ بات چھپائی تھی شیریف کے موت سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ ان کے انوالمنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا جو کہ ان کے لیے اچھی خبر بھی تھی اسے دن بعد میں لینڈا پولیس ٹیشن آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بگ جیم شیریف کے آفیس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے لینڈا کی پوچھنے پر جیم اسے کہتا ہے کہ وہ وہاں شیریف کی وسیعت کے پیپرز ڈھونڈ رہا ہے لیکن اصل میں وہ وہاں پروپین کے ایمپورٹ سے جڑے پیپرز کو ڈھونڈنے آیا تھا جو اسے اور لیسٹر کو پریشانی میں ڈال سکتے تھے وہ ترنت باہر آ کر شیریف کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ پیپر شیریف کے گھر میں ہوں گے جنہیں لانے کے لیے وہ لیسٹر کو ترنت اس کے گھر بھیجتا ہے اسی بیچ جولیا جلدی سے ریڈیو سٹیشن پر ڈھونڈی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ ڈیوائز کے ذریعے ڈھونڈ کے باہر کھڑے سینکوں کی باتچیت سن سکتے ہیں ان کی بات سننے پر جولیا کو بتا چلتا ہے کہ وہ لوگ زمین خود کر ڈھونڈ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بعد جولیا ریڈیو کے ذریعے پورے ٹاؤن میں ڈھونڈ والی خبر کو پھیلا دیتی ہے جس سے لوگوں میں در پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ خبرہ جاتے ہیں وہیں جوئی اور بین بارڈر کے پاس سائنٹسٹ کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سائنٹسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوم کے اوپر پانی کا کیا اثر ہوتا ہے پر انہیں زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے وہیں جوئی دیکھتا ہے کہ یہ ڈوم ایک چھلنے کی طرح ہے وہ بین سے بتاتا ہے کہ اس ڈوم میں سے بلکل معمولی سا پانی آر پار چاہ سکتا ہے دوسری اور بارڈر بھی اپنی چین ڈھونڈنے جولیا کے ہسپنڈ ڈاکٹر کے کیبن میں جاتا ہے وہاں اسے اس کا چین مل جاتا ہے پر تب ہی جونئر وہاں آ کر اسے دیکھ لیتا ہے جونئر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مینجی کے ساتھ سوئے تھے یہاں پر بارڈر بھی کو لگتا ہے کہ شاید اس نے اسے چین ڈھونڈتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اسی لیے وہ جونئر کو ایسے ہی وہاں سے جانن نہیں دے سکتا تھا اس لئے وہ جونئر کو بہت بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹر شیریف کے گھر پہنچ کر روپین ایمپورٹ کے پیپرز کو ڈھونڈنے لگتا ہے کچھ تائم بعد اسے وہ پیپرز جوور میں مل جاتے ہیں تب ہی وہ انہیں چلا دیتا ہے جب وہ وہاں سے جاننے لگتا ہے تو اس کا پیر لگنے سے پیپرز کی آگ گھر کے پردوں پر لگ جاتی ہے جس سے آگ کی لپٹیں پوری گھر میں پھیل جاتی ہیں اور پورا گھر جلنے لگتا ہے جس سے دیکھ کر جلدی ہی بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں پر فائر ٹرک کے بنا آگ بجھانا ناممکن تھا اگر وہ لوگ گھر کو جلنے دیتے تو ڈوم کے اندر کا ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا جس سے لوگوں کی جانے بھی جا سکتی تھی اس لئے سب مل کر آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں بابی لوگوں کو آگ بجھانے میں لیڈ کرتا ہے تب ہی لنڈا کو گھر کے اندر سے لیستر کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے وہ اندر جا کر اسے گھسیٹ کر باہر نکال لاتی ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس پھیج دیتی ہے یہاں پر لوگوں کو آگ بجھانے میں ایک گھنٹے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی الٹا آگ اور بڑھ جاتی ہے آخر میں جم لوڈر لے کر آتا ہے اور گھر کو گرا دیتا ہے تب کہیں جا کر آگ شانت ہوتی ہے اس کے بعد سارے تھکے ہوئے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان میں سے پول نام کا ایک پولیس والا فرسٹیٹ ہو کر کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ اس ڈوم سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ یہ ڈوم آگ سے جو دھوا نکلا ہے اسے باہر نہیں نکلنے دے رہا وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی اس ڈوم کے اندر ہی مرنے والے ہیں اتنا کہتا ہوا وہ ہوا میں گھولی چلا دیتا ہے جو کہ ڈوم سے ٹکرا کر ایک دوسرے پولیس والے کو لگ جاتی ہے اور وہ دنک مر جاتا ہے یہاں پر بول کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اندھیرہ ہونے پر جوائے اور اس کے دوست سکیٹنگ کے لے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نوری جوائے کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ اسے اپنا فون چارج کرنا ہے جوائے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جنریٹر تھا جو کہ اس تاؤن کے ایک گنے چنے گھروں میں ہی تھا اُدھر لنڈا بول کو جیل لے کر آتی ہے وہاں کچھ لوگ پولیس ٹیشن کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے اصل میں وہ لوگ پولیس کے گھٹیا سسٹم کا ویروت کر رہے تھے جم ان سب کو یہ کہہ کر شانت کرتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ان سب کی مدد کی جائے گی لوگ اپ میں بند ہونے کے بعد پول کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جس سے لنڈا اس کی مدد کے لیے دوڑ کر اندر جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ پول صرف اٹیک آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پول اسے تھکھیل کر اسے لوگ اپ میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر بنکر میں جونئر پھر سے انجی کے بعد جاتا ہے انجی سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے جونئر کو چھوٹے جال میں پھنسانا پڑے گا اسی لئے وہ اس سے اپنے بچپن کی یادیں ساجہ کرتی ہے جب وہ دونوں ایک بند ٹنل میں جایا کرتے تھے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ڈونگ کا ٹنل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہو تو وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں یہاں پر انجی سوچتی ہے کہ اب وہ اس کے پیار کی جال میں پھنس گیا ہے تو شاید وہ اسے چھوڑ دے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جونئر اکیلے ہی اس ٹنل میں جانے کا پلان بناتا ہے وہی جم جب پولیس ٹیشن میں آتا ہے تو پول کی جگہ لنڈا کو لوک اپ میں بند دیکھتا ہے وہ ترنت اسے لوک اپ سے باہر نکالتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ پول اپنے ساتھ ایک رائفل اور کچھ گولیا لے کر گیا ہے لنڈا ترنت اس کی تلاش میں جنگل کی اور نکل جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ پول اکثر شکار کرنے جنگل کی طرف جائے کرتا تھا وہی جم پول کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم تیار کرتا ہے ادھر ریسٹرون میں بیٹھی کیرولین کو نوری کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ پچھلی رات اپنی دونوں مدرز کو بنا بتائے جوئے کے گھر رک گئی تھی وہیں جم لوگوں سے پول کو تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹیم جوائن کرنے کو کہتا ہے وہ بابی سے بھی ان کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ آگ بجھانے میں اچھا لیڈر ثابت ہوا تھا اس کے بعد وہ لوگ جنگل میں جانے لگتے ہیں راستے میں بابی اپنی خوبیاں دکھاتا ہوا ان سے کہتا ہے کہ وہ ملٹری میں بھی رہ چکا ہے وہیں دوسری اور جولیا جونئر کو ٹرنل کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اسے روک کر پوچھتی ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی ٹرنل تک پہنچ جاتی ہے ادھر جوائے کے گھر پر جوائے اور نوری ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے جوائے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اکیلر نہیں رہا تھا اس لئے تھوڑا نروس فیل کر رہا تھا جبکہ نوری کانفیڈنٹ تھی اور باتچیت میں بھی حاضر جواب تھی تب ہی بین اور دو لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر آ جاتا ہے جنہیں فون چارچ کرنا تھا انہیں امپریس کرنے کے لیے بین کو جنریٹر یوز کرنا تھا جس کے لئے جوائے بین کو تھوڑی بے دلی سے اجازت دے دیتا ہے کیونکہ اس ٹاؤن میں جنریٹر ایک بہت کام کی چیز تھی اور اس طرح اس کا مسیوز کرنا اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ ٹیم پول کو ڈھونڈ لیتی ہے پر اسی ٹائم پول ایک لڑکے کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے دوسرا لڑکا بھی اسے سمالنے کے لیے وہیں رک جاتا ہے جبکہ جم اور باربی پول کے پیچھے بھاگتے ہیں دوسری طرف جونئر ٹنل کے آخری سرے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ ڈوم نے ٹنل کو بھی کور کیا ہوا ہے وہ دیوار کے بلکل خریب پہنچ جاتے ہیں جس سے اس کی ٹارچ جلنے لگتی ہے تب ہی جولیا وہاں آ کر اسے وان کرتی ہے جولیا کو دیکھ کر جونئر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اس بات سے جونئر پاگلوں کی طرح اس انویزیبل وال کو مکے مارنے لگتا ہے جس سے جولیا اسے روکتی ہے پھر دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں جولیا اسے بتاتی ہے کہ اپنے پاسٹ میں کی گئی ایک گلتی کی وجہ سے وہ جنرلسٹ کی اس بیکار سی جوب میں پھنس گئی ہے ادھر جوئی کا گھر لوگوں سے بھر جاتا ہے جو اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کے جنریٹر کو یوز کرنے کے لیے آئے تھے ایک بدماش لڑکا لوگوں سے جنریٹر یوز کرنے کے بدلے میں پیسے وصولنے کی کوشش کرتا ہے جکہ اس کا تھا ہی نہیں لیکن اس کے خلاف بولنے کی کسی مہمت نہیں تھی یہ دیکھ کر نوری اس سب کچھ ہینڈل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر معاملہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہوتا تب ہی لائٹ ہی چلی جاتی ہے نوری اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کہ جوئی نے اس بحث میں اس کا ساتھ دیا وہی جنگل میں بابی اور جم پول تک پہنچ جاتے ہیں پر پول نے اپنی رائفل نکال رکھی تھی جس سے وہ جم کو ماننے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے لنڈا آ کر اسے شوٹ کر دیتی ہے دوسری سائیڈ کیرولین جوئی کے گھر جا کر اپنی بیٹی نوری سے ملتی ہے وہ نوری سے کہتی ہے کہ اسے تھوڑا ذمہ دار بننا چاہیے اس کی ڈانٹ سن کر جوئی اور نوری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے ایک سٹرینج سپاک پیدا ہوتا ہے اور اسی وقت دونوں کو دورے پڑھنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کسی پنک سٹار کے بارے میں بات کر رہے تھے ادھر جونئر شیلٹر میں انجی کے پاس جاتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایٹ گلٹ تھی انجی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے اور چھپکے سے سیزر اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا اور باربی دن بھر کی تھکان کے بعد واپس گھر لوٹتے ہیں لیکن جولیا جونئر کی باتیں سننے کے بعد سے ہی بابی پر شک کرنے لگی تھی اور جب بابی نہانے جاتا ہے تو جولیا اس کا سامان چیک کرنے لگتی ہے دوستو ہمارے فوکس ایکسپلین آر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور آپ کو یہ انڈر در ڈوم سیریز یہاں تک کیسی لگی اس سیریز کے نیکسٹ اپیسوڈ لائیں یا نہیں کمنٹ موکس میں ہمیں ضرور بتائیں